اسلام علیکم میں ہوں حبیب الہی ایڈوائیس ایسوسی ایٹ سے آج تجزیہ کریں گے بلو ورلڈ سٹی میں دوزار بائیس سے لے کے آج دوزار چوبیس تک قیمتوں میں کتنی کمی آئی ہے آج جو ہم بات کریں گے یہ نمبر والے پلوٹ کی اوپر بات کریں گے جن کے پلوٹ نمبر اور لٹ ہیں فائلز کی بات نہیں کریں گے فائل کی اوپر پھر ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے تو آج سب سے پہلے ہم اوورسیز کی بات کریں گے اوورسیز جو بلوک ہے اس میں کیا قیمتیں تھی دوزار بائیس میں اور آج دوزار چوبیس سبتمبر جو ہے یہاں پہ کیا قیمتیں چاہدیں تو اس میں جو سات مرلا کا پلوٹ ہے اس کی قیمت ڈسٹک ون میں اٹھائیس لاکھ رپے آتی دوزار بائیس میں آج اس کی قیمت پچیس لاکھ رپے ہے یہ تقریباً یارہ پرسنٹ کے قریب اس میں کمی آئی ہے پھر ڈسٹک ٹو ہے ڈسٹک ٹو میں پندرہ لاکھ رپے آتی قیمت آج دس لاکھ پچاس ہزار رپے میں مل جاتا ہے تقریباً تیس پرسنٹ کے قریب اس میں کمی آئی ہے آورسیز ڈسٹک ٹھری جو ہے یہاں پہ چودہ لاکھ رپے کا تھا آج دس لاکھ کا مل جاتا ہے تقریباً انتیس پرسنٹ کے قریب اس میں کمی آئی ہے آورسیز سیکٹر سیکس اس میں جو سات مرلا کا پلوٹ تھا وہ تیرہ لاکھ پچاس ہزار رپے کا تھا آج وہی پلوٹ نو لاکھ کا مل جاتا ہے تقریباً تھوٹی تھری پرسنٹ سے تھوڑا سا زیادہ اس میں کمی آئی ہے پھر اس کے بعد سیکٹر سیون سے لے کے سیکٹر فور تک اوورسیز کے جو ڈسٹک سات ہے اور اس سے لے کے ڈسٹک چودہ تک اس کی جو پرائز تھی یہ بارہ لاکھ رپے میں بھکنا شروع ہوا تھا اور آج یہی پلوٹ آٹھ لاکھ رپے میں مل جاتا ہے یہ بھی تھرٹی تھری سے زیادہ اس کی جو ہے وہ قیمتوں میں کمی آئی ہے پھر اس کے بعد اگر دس مرلہ میں جاتے ہیں تو دس مرلہ کا جو پلوٹ تھا دوزار بائیس میں یہاں انیس لاکھ رپے میں بھکرا تھا آج وہ پلوٹ چودہ لاکھ میں مل جاتا ہے تقریباً اس میں چھتبیس پرسنٹ سے زیادہ کمی آئی ہے کنال جو پلوٹ ہے اوورسیز سیکٹر فائیو میں تھرٹی ایڑ تک بھکرا تھا دوزار بائیس میں آج وہی پلوٹ ٹونٹی فائیو لیک میں مل جاتا ہے تو اس میں تقریباً تھرٹی فور پرسنٹ کے قریب کمی آئی ہے اوورسیز جو سیکٹر اس میں پانچ مرلہ کا سائز نہیں ہے یہی تین سائز تھے جس کے پرسنٹیج اگر دیکھیں تو میکسیم یہاں پہ تقریباً تھرٹی فائیو پرسنٹ کے قریب ڈراب ڈاؤن ہوئے پچھلے دو سال کے اندر اور جو پسیشن ایبل ایریا تھا وہ ڈسٹریک ون آیا تھا ڈسٹریک ٹو میں کچھ تقریباً یارہ پرسنٹ کے قریب پرائیس نیچے گئی ہے اور اس وقت اور بہت سی وجوہات کے علاوہ جو بڑی وجہ ہے پرائیس گرنے کی وہ ڈویلمنٹ چارجز جب سے لگے ہیں اس وقت کے بعد بلو ورلڈ میں سیلر بہت زیادہ ہے لوگ ڈویلمنٹ چارجز نہیں دے پارے تو اس کی وجہ سے سیلنگ بہت زیادہ ہے تو سیلنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے باہر نہیں اب جو میں نے یہ پرائیس سیلنگ کی بتائی ہے تو یہاں پہ سیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس پرائیس میں بھک جاتا ہے لیکن اتنی آسانی سے نہیں آج سے دو سال پہلے جتنی آسانی سے بھکتا تھا آج اتنی آسانی بڑی مشکل سے کوئی گاہ کا آپ کو ملتا ہے اس پرائیس میں تو ایک بڑا یہ فرق ہے کہ ڈویلمنٹ چارجز لگے ہیں پھر ابھی تک وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہو سکی اتنی پھر اینو سی ابھی تک کہہ اپروول ہو جائے گا اور لگ بھی رہ کے جلدی اپروول آ جائے گی لیکن ابھی تک اپروول نہیں آئی تو یہ چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے قیمتوں میں یہ کمی آئی ہے لیکن جو زیادہ کمی آئی ہے بہت زیادہ وہ آئی ہے فائل میں تو اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو ڈالتے ہیں لیکن اگلی ویڈیو جو ہماری ہے وہ جنرل بلوک کے اوپر ہے کہ جنرل بلوک میں پرائیس میں کتنی کمی آئی ہے تو اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید کسی بھی قسم کے انفرمیشن کے لیے یا سیل اور پرچیز کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولی گا تاکہ معلومات کا ہی سلسلہ یوں ہی چلتا رہے شکریہ